بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ایالے سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایم بیوز اور بیڈیس کے ایڈمیشن کے حوالے سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دفعہ پی ایم ڈی سی نے بہت ساری نیو پالیسیز انٹرڈویز کروائی تھی 2018 کے نسبہ 2019 میں بہت ساری جو چینجز آئی تھی ایڈمیشن کے حوالے سے ایڈمیشن پروسس میں تو وہ ساری چینجز جو ہیں پی ایم ڈی سی نے کروائی تھی اور پی ایم ڈی سی کے یہ جو پالیسیز تھی بہت غلطی سٹوڈنٹس کے لئے بہت ہی نقصان نہ تھی ٹھیک ہے مجھے تو پی ایم ڈی سی بھی ویسی پاگر لگتا ہے ایک چلو پالیسی ہو جاتی ہے وہ چینج کر لیں دو ہو جاتی ہیں آپ اتنی پالیسیز بنائی جا رہے ہیں تو زائد زبادہ کسی نہ گئی تو اس کے لئے کسی نہ کسی کو تو کھڑا ہونا تو اس کی وجہ سے سٹوڈنٹس نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کچھ پیرنس نے اور ٹیچرز وغیرہ نے ساتھ سوشل میڈیا پہ یہ ان پالیسیز کے خلاف جو ہے مہم چلائی گئی اب یہ پالیسیز تھی کون کون سی ایک تو سیونٹی پرسنٹ مارکس کی تھی مطلب وان ٹونٹی مارکس اور سیونٹی پرسنٹ ایگریگیٹ مطلب جن کا سیونٹی پرسنٹ ایگریگیٹ ہوگا وہ ہی ایمی بیس اور بی ڈیس منویشن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا مطلب ان کا جو کم میرٹ والے وہ نہیں لے سکتے اس کے بعد میٹر کے مارکس کو نکال دیا گیا تھا یہ بہت بڑی غلط پالیسی تھی اس کے بعد ایف ایسی اور ایم ڈیگیٹ کو پچاس پچاس پرسنٹ کر دیا گیا ایگریگیٹ کے فارمولے کے لیے اس کے بعد تین کالجیز کی پریفرینسیز تھی تو یہ پالیسیز تھی اور کچھ ایسی اور ہیں مطلب جن کے وجہ سے بہت سارے جو ہے ابحام بیدہ ہو رہے تھے بچوں کے لیے نقصان تھے اور بچوں کے لیے مشکلات ایڈمیشن میں ہو رہی تھی تو ان چیزوں کو لے کے سٹوڈنٹس نے احتجاج کرنا شروع کر دیا احتجاج کیا تو ہائی کورٹ تک بات کی ٹھیک ہے ہائی کورٹ نے کیا کیا آج فیصلہ سنویا ہے آج فیصلہ میں کہا ہے کہ ایڈمیشن سیم ویسے ہی ہوں گے جیسے ٹو تھاؤزن ایٹین میں ہوئے مطلب جو میٹر کی پرسنٹیج تھی وہ بھی کاؤنٹ ہوگی مطلب سارے رولز وہی ہوں گے جو ٹو تھاؤزن ایٹین میں تھے اب کچھ بچے کہیں گے کہ ایم ڈیگیٹ میں تو پچھلی دفعہ گیارہ سو مارکس تھے اس دفعہ دو سو مارکس ہیں اور پچھلی دفعہ نیگٹیو مارکنگ تھی اس دفعہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں میں کلیر کروں گا لیکن بات آ جاتی ہے اگر پی ایم ڈی سی مزید اس پہ ڈٹ جاتا ہے چیلنج کر دیتا ہے اس مطلب اپنی پالسیز پہ ڈٹا رہتا ہے تو وہ سپریم کورٹ تک لے جا سکتا ہے سپریم کورٹ پھر فیصلہ سنائے گی اگر پی ایم ڈی سی جو ہے اپنی حار مان لیتا ہے اور ان پالسیز کو اکسپٹ کر لیتا ہے تو بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی اب بات آ جاتی ہے اس سے اثر گیا پڑے گا 2018 میں جو پالسیز تھی اس سے اثر گیا پڑے گا اب دیکھیں 10% مارکس کاؤنٹ ہوں گے اب میٹرک کے تو ظاہر سی بات ہے میرٹ انکریز ہوگا اب کچھ بچوں کے جن کے FSC میں مارکس پہلے کاؤنٹ ہو رہے ہیں 50% جن کے FSC میں اچھے مارکس تھے 50% اگر ادھر کاؤنٹ ہو رہی پرسنٹیج اور اب 40% کاؤنٹ ہوگی تو ایسے بچوں کے لیے نقصان ہے جن کے FSC میں زیادہ مارکس ہیں ٹھیک ہے اور ایسے بچوں کے لیے فائدہ ہے جن کے میٹرک میں اچھے مارکس ہیں ٹھیک ہے دیکھ یہ بات ہوگی اس کے بعد میرٹ ظاہر سی بات ہے میٹرک کے مارکس شامل ہوں گے تو میرٹ انکریز ہوگا ٹھیک ہے تو میرٹ اس دفعہ اس دفعہ کیا اب جو ہے چانسز اور بڑھ گئے میرٹ کے انکریز ہونے کے لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہمیں ڈرائے جا رہے ہیں ڈرائے جا رہے ہیں کوئی تسلیلی والی بات نہیں کر رہے تو جو ریالٹی ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے اب ان سارے چیزوں کو لے کے سٹوڈنٹس کے ذہن میں بہت سارے سوال پیدا ہو رہے ہوں گے وہ کون کو سوال ہیں ایک تو یہ ہوگا کہ پچھلی دفعہ میں نیکٹیو مارکنگ تھی اس دفعہ نیکٹیو مارکنگ نہیں ہوئی تو وہ 2018 کے مطابق تو اب ہونی چاہیے اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا ٹیسٹ دوبارہ سے ریکنڈکٹ ہوگا مطلب آپ سوچیں پہلے گیارہ سو نمبر کا تاب دو سوکا ہے یہ تو بہت بڑی چینجنگ ہے تو پچھلی پالیسی کے مطابق کرنے کے لئے تو گیارہ سو نمبر کا ٹیسٹ لینا پڑے گا تو اگر ایسا سوچ رہے ہیں تو دونوں بات آپ غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ نیکٹیو مارکنگ میں نہیں ہو سکتی اب دیکھیں ایک بچے کے اب آئے ہیں 185 فرض کرلیں 185 مارکس آئے ہیں اگر نیکٹیو مارکنگ اس کی کرنا شروع کر دیں تو اس کا میرٹ کہاں آ گیا تو اگر نیکٹیو مارکنگ شامل ہوتی ہے تو جو پرسنٹیج بنی ہے ایم ڈیکیٹ کے ریزیلٹ کی وہ تو بہت رد و بدل ہو جائے گی اور بچوں کے مارکس میں بہت چینجنگ آ جائیں گی ٹھیک ہے تو نیکٹیو مارکنگ نہیں ہونے والی اگر نیکٹیو مارکنگ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اگر نیکٹیو مارکنگ ہوتی ہے تو آپ کے لئے بڑا فائدہ ہے کیونکہ میرٹ ڈیکریز ہو جائے گا اگر نیکٹیو مارکنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ریکنڈکٹ نہیں ہو سکتا ٹیسٹ کیونکہ یہ کوئی عام پروسس نہیں اس کے لئے بہت وقت چاہیے ہو اب دیکھیں کب سے تقریباً دو منت ہی ہو گئے ہیں مطلب کب سے ٹیسٹ شروع ہوا اس کے بعد ریزلٹ آیا پھر پروسس شروع اپلائی گئے تو کتنا لمبا پروسس ہے تو وہ سارا جو ہے دوبارہ سے نہیں ہو سکتا اتنی جلدی اور اڈمیشن اب سٹارٹ ہو گئے تو اب کب تک ویٹ کریں گے ٹیسٹ ہی کنڈکٹ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ باتیں انہیں ذہن سے نگال دیں تو یہ چیزیں تھی جو اب میں نے آپ کو بتانے تھی اگر اس حوالے سے پی ایم ڈی سی کی پولیسیز کے حوالے سے نئی پولیسیز کے حوالے سے اگر کوئی بات اس ویڈیو میں رہ گئی ہو جو میں نے نہ بتائی ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے نیچے کومنٹس بوکس میں کومنٹ کر دیں تاکہ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں ٹھیک ہے تو ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں امید فرینز کے ساتھ اور چینل بنایا تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اپنا رکھیں